اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ حضرات بخریت ہوں گے اللہ رب العالمین نے تمام جانداروں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اس طرح انسانوں کو مرد و خواتین کی شکل میں پیدا کیا مردوں کو مردانہ آزا اور مردانہ پہچان عطا کی اور خواتین کو نسوانی آزا اور نسوانی پہچان عطا فرمائی چونکہ صحت اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے تو اس طرح مرد و خواتین کبھی صحت مند ہوتے ہیں اور کبھی ایک بار بیمار بھی ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح مرد و خواتین کے جو مردانہ و نسوانی آزا ہوتے ہیں کبھی کبھی ان میں بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں لہذا آج ہم بات کر رہے ہیں مردوں کی خاص پہچان اور مردوں کی مردانگی یعنی مردوں کا عضو تناسل اور اس کی خرابیاں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں گنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فیدہ اٹھائیں اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں ہمارے شیئر کرنے سے اگر کسی ایک بندے کو بھی فیدہ ہو گیا تو شاید ہماری نجات کے لئے وہی کافی ہو جائے اگر آپ کسی خاص موضوع پر کوئی نسخہ چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اس کی فرمائش کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے مردوں کو جو مردانہ پہچان اتا کی ہے وہ ہے عضو تناسل آج ہم عضو تناسل کی خرابیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں عضو تناسل کی خرابیاں یعنی عضو تناسل کا چھوٹا ہونا پتلا ہونا ٹیڑا ہونا عضو تناسل کی جڑ کا پتلا ہو جانا سافت کا خراب ہو جانا عضو تناسل کی رگوں میں پانی کا بھار جانا ان امراض کی وجہ سے لوگ بہت پریشانی کا شکار ہے اور عمرے گزر جاتی ہیں شرم کی وجہ سے کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتے ہیں عضو تناسل تیڑا ہے پتلا ہے چھوٹا ہے ہمارے بیٹے بھائی دوست کسی سے شرم کی وجہ سے کہہ ہی نہیں پاتے ہیں اور اس چیز کا فائدہ حکیموں کا روپ بنا کر جو تھک بیٹھے ہیں وہ اٹھاتے ہیں یہ تھک کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ افراد بھی منظم انداز میں اکٹھے ہو کر ہمارے بچوں اور بھائیوں دوستوں کو ان بیماریوں سے درا درا کر لوٹ سکتے ہیں اور لوٹتے ہیں آپ یقین کریں کہ نوجوان نسل اپنی ساری طوانائیاں وقت پیسہ ساری عمر ان امراض کے غلط سلط علاج پر برباد کر دیتے ہیں اور ان تھکوں کو اگر کسی صحیح علاج کا پتہ بھی ہو تو یہ اس لیے لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ صحت مند ہو جائیں گے یا ٹھیک ہو جائیں گے تو دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے اصل میں مسئلہ ہے کہ ان مسائل کے متعلق ہمارے متعلق سارے ادارے خموش ہیں یعنی ہمارے معزز علماء اکرام امام مسجد صاحبان کاری صاحبان ہمارے معزز سکول ٹیچر اور خصوص بلخصوص ہمارے والدین ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں دوستوں اور بھائیوں کو ان مسائل کے متعلق آگاہی دیں تاکہ ہماری نسلوں کا وقت صحت اور پیسہ بچ جائے اب آتے ہیں ان امراض کی وجہات کی طرف سامین ان امراض کی وجہ سے خرابیاں بہت زیادہ ہیں اور ان کی وجہ ہے دین سے دوری ہم ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں اور تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں اغیار کی تو ساری میند تھی اسی بات پر ہے کہ ہماری نوجوان نسل بے حیاب بے شرم اور بے راہ روح ہو جائے اور وہ بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر نوجوان خود لذتی اور اغلام بازی میں مبتلا ہو چکے ہیں خود لذتی یعنی اپنے ہی ہاتھ کی رگڑ سے اپنے عضو تناسل کو رگڑ کر لذت حاصل کرنا اور اغلام بازی یعنی اپنے ہی جیسے نوجوانوں سے جنسی تعلق استوار کرنا چونکہ یہ سخت غیر فطرتی طریقے ہیں اور سخت گناہ گاری کا باعث ہیں ان چیزوں سے عضو تناسل کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے کچھی عمروں میں غلط کاری سے عضو تناسل کی صحیح نشوہ نماہ بھی نہیں ہو پاتی جس کے نتیجہ میں وہ چھوٹا رہ جاتا ہے عضو تناسل کے اصحاب تباہ ہو جاتے ہیں اور پھر جب ساری خرابیوں وجود میں آ جاتی ہیں یعنی غلط کاریوں کے نتیجے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر شرم کی وجہ سے علاج نہیں کرواتے ہیں اور بھائی جب یہ ساری غلط حرکات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو علاج کے لئے کیسی شرم آپ میری بات کو سمجھیں کہ اگر ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی آپ میں ہے تو علاج بھی آپ نہیں کروانا ہے کوئی اور آکر آپ کو نہیں کہے گا کہ بھائی اپنا علاج کرواؤ جب شرم کرنے کا وقت تھا اس وقت تو شرم کی نہیں اب شرم آ رہے ہیں شرم اتاریں اپنا علاج کروائیں قرآن پاک میں انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے لہذا اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ کی آنے والی زندگی خوش و خرم گجرے اب آتے ہیں ان امراض کے علاج کی طرف ان امراض کے علاج کے لئے جو چیز سب سے ضروری ہے وہ ہے توبہ جب تک آپ غلط کاریوں سے توبہ نہیں کریں گے تو علاج کا کوئی فائدہ ہی نہیں میرے بھائی شیطان کے پیچھے مت لگو شیطان کے پیچھے لگنے کا کوئی فائدہ نہیں شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور غلط صوبت کو چھوڑ دو برے دوست انسان کو برباد کر دیتے ہیں میرے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان کی ہسٹری لیتا رہتا ہوں زیادہ تر لوگوں کو ان کے برے دوستوں نے تباہ کیا ہوتا ہے بہرحال توبہ کریں اور غلط کاریوں کو یک سر چھوڑ دیں کیونکہ جب تک آپ برے کام نہیں چھوڑیں گے اچھے سے اچھا نسخہ یا حکیم بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اس مرض میں تو پریز بھی یہی ہے میرے استاد محترم جناب حکیم بشیر آمن صاحب اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے فرمایا کرتے تھے کہ جو مریض پریز نہیں کرتا وہ اپنے موالد کی قابلیت کو خاک میں ملا دیتا ہے کیونکہ زہر کے علاج کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ زہر کھانا چھوڑے اور پھر دوالے کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ زہر بھی کھاتا رہے اور دعا بھی تو دعا کیسے اثر کرے گی اللہ رب العزت بہت مہربان رب ہے اللہ نے کوئی ایسی بماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ بنایا ہو اپنے رب سے معافی مانگنے کے بعد توبہ اور استغفار کے بعد یہ نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ استعمال کریں یہ نسخہ اپنی مثال آپ ہے اور ان امراض کے لیے تیر بہدف ہے زیتون کا تیل لے لیں سبحان اللہ زیتون کے تیل کے کیا کہنے زیتون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کتاب قرآن مجید میں بھی کیا ہے زیتون کے تیل کو مقدس درخت کا تیل کہا گیا ہے شیطان لئین کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس اللہ کے حکام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے طریقے ہی تو ہیں جن سے ہم اس کھلے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں زیتون کا تیل لے لیں یہ لینا ہے آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق بہرحال میں مکمل نسخہ بیان کرتا ہوں آپ اپنی ضرورت کے مطابق بنا لیں روگن زیتون یعنی زیتون کا تیل پچاس گرام تیلوں کا تیل پچاس گرام دونوں کو مکس کر لیں اب اس میں لانگ دارچینی ایک ایک طولہ زافران تین ماسہ ان کو بریق کر کے اس تیل میں جلا لیں مکمل جل جانے کے بعد اس کو چھان لیں تھنڈا کر کے شیشی میں محفوظ کر لیں یہ آپ کا نسخہ تیار ہے اس کو دن میں دو مرتبہ عضو تناصر پر لگائیں مالش نہیں کرنی بلکہ انگلی سے ہلکا ہلکا لگائیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے چند ہی دنوں کے استعمال سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا عضو تناصر بلکل تندرست ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ